یہ question number 48 ہو گیا ہمارے پاس یہ step 1 کرتے ہیں step 1 ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے find f of x plus h کیا آجے گا square root 3 کا 3 x کی جگہ کیا لکھ دینا ہے x plus h اور 7 میں کیا ہے plus 1 ٹھیک ہے second step کرتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں find f of x plus h minus f of x f of x plus کی value کیا آجے گی اوپر سے دیکھ کے لکھ لینے ہیں آپ نے 3 into x plus h plus 1 اور minus f of x کی value کیا ہے square root 3 x plus 1 ابھی ہاں جی ابھی step 3 کرتے ہیں step 3 میں کیا کرنا ہے ہمیں اس سارے کو ہی h c divide کر دینا ہے کر دیا یہاں پر بھی ہم کر دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جائے اچھے divide کر دیا ابھی step 4 میں کیا کرنا تھا ہمیں limit put کرنی تھی h approach to 0 لیکن جب ہم یہاں پر limit h approach to 0 put کریں گے تو یہ 1 over 0 آجے گا تو یہ ہمارے پاس 0 over 0 کو فامنا آجے گی تو answer infinite آجے گا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مزید ساؤلو کرنا ہے جس طرح کہ ہم نے last question میں کیا تھا یہ a minus b ہے تو ہم نے a plus b سے multiply divide کیا تھا تو یہاں پر بھی ہم اسی طرح a plus b سے multiply divide کریں گے a کی value کیا بنتی ہے 3x plus h plus 1 یہ a اور یہ minus ہے یہاں پر ہم نے plus لگانا ہے اور 3x plus 1 اسی سے multiply کریں گے اور ساتھ میں divide کر لیں گے ٹھیک ہے جی ابھی ابھی کیا بن رہا ہمارے پاس اوپر formula بن جائے گا a minus b اور a plus b ہو تو کیا formula بنتا ہے a square minus b square a کیا ہمارے پاس یہ چیز تو a کا square minus b کیا ہمارے پاس یہ چیز اور نیچے کیا بن رہا ہے h باہر لکھ کے باقی سارا کچھ کیا لکھ دینا ہے bracket میں یہ چیز دی ابھی اس کا next step کرتے ہیں دیکھیں یہ square root اسے cut جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بن جائے گا 3x plus 3h plus 1 minus یہ بھی سے cut جائے گا تو یہ minus 3x بن جائے گا اور minus اندر multiply ہوگا تو minus 1 بن جائے گا بھٹے کے نیچے سارا کچھ as it is دے گا جی ابھی یہ دیکھیں 3x minus 3x سے کٹ رہا ہے اور plus 1 minus 1 سے کٹ رہا ہے تو ہمارے پاس کیا بن رہا ہے 3h over 3x plus h plus 1 square root plus 3x plus 1 یہ چیز بن رہا ہے ابھی دیکھیں hh سے کٹ رہا ہے ہمارے پاس پیچھے بن رہا ہے 3 over 3 into x plus h plus 1 کا square root plus square root 3x plus 1 جی تو یہ دیکھیں آپ step 3 ہمارے پاس simplify فارم میں آگئے ابھی ہم اس پر limit apply کر دیتے ہیں step 4 کیا کریں گے limit apply h approach 0 اسی پر f of x plus h minus f of x over h جی یہاں پر بھی limit apply کرتے ہیں اس سائیڈ پر بھی 3 over 3x plus h plus 1 plus 3x plus 1 جی تو ابھی limit put کریں گے h equal to 0 تو کیا آ جائے گا 3 over یہاں پر دیکھیں جب h 0 put کر دیں گے تو پیچھے کیا رہا جائے گا 3x رہا جائے گا تو یہ 3x plus 1 بان جائے گا اور plus 3x plus 1 as it is ابھی یہ دیکھیں یہ بھی 3x plus 1 یہ بھی 3x plus 1 تو اس کو add کریں گے تو آ جائے گا 3 over 2 square root 3x plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے نا 1 plus 1 2 ہو گیا ابھی ہمارے پاس ایک اور چیز ہے last ہم نے x really put کرنی 0 تو آ جائے گا 3 over 2 into 3 of 0 plus 1 تو یہ آ جائے گا 3 over 2 تو یہ square root 1 رہا جائے گا تو square root 1 کیا ہوتا ہے 1 نہیں ہوتا ہے تو students 3 over 2 آ جائے گا ہمارے پاس اپنے question number 48 کا answer سمجھ آگی ہوگی نہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ہمارے پاس لہا ہمارے پاس